اسلام علیکم بچوں آج ہم الدرس الرابع الشمس کے ترجمے کا دوسرا حصہ پڑھیں گے تقللو انشیطت الناسی شیئن فشیئن معا تقدم الشمسی الى المغربی سورج کے مغرب کی طرف بڑھنے سے انسانوں کی سرگرمیاں آہستہ آہستہ یا ایک ایک کر کے کم ہو جاتی ہیں بعد غروب الشمسی یبدع اللیلو على جزئن من العالم سورج کے غروب ہونے کے بعد دنیا کے ایک حصے میں رات ہو جاتی ہے وتشرق الشمس على جزئن آخر اور دوسرے حصے میں سورج تلو ہو رہا ہوتا ہے وَحَاقَذَا تَسْتَمِرُ الشَّمْسُ فِي عَمَلِهَ النَّعْفِي اس طرح سورج اپنا مفید کام سر انجام دیتا رہتا ہے فَشَّمْسُ نِعْمَتُنْ عَظِيمَتُنْ بس سورج ایک عظیم نعمت ہے تُوَفِّرُ لَنَّا النُّورَ وَالْحَرَارَتَا یہ ہمیں روشنی اور حرارت پہنچاتا ہے وَحُمَا ضَرُورِيَانِ لِلْزَرَعِ وَالْفَوَاقِهِ اور یہ دونوں کھیتی باڑی کے لیے اور پھلوں کے لیے ضروری ہیں وَقَذَلِكَ يَنْزِلُ الْمَاطَرُ بِسَوَبِ الشَّمْسِ اسی طرح سورج بارش برسانے کا بھی سبب بنتا ہے وَالَحَا فَوَائِدُ اُخْرَا اور اس کے دیگر بھی بہت سے فوائد ہیں بچوں ہمارا آج کا سبق مکمل ہوا آپ نے اس تجمع کو اچھی طرح سے یاد کرنا ہے اور لکھنا ہے